ویلکم بیک سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وائس ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کو سربراہ پاک بہریہ تائینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے سدر مملکت نے وزیراعظم کے ایڈوائز پر تائیناتی کی منظوری دے دی ہے وائس ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کو سربراہ پاک بہریہ تائینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے وائس ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی چھے اکتوبر کو آہدہ سنبھالیں گے حکومت میں واس ایڈمیرل امجد خان نیازی کو پاک بہریہ کا سربراہ مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعظم کے ایڈوائز پر صدر مملکت نے منظوری دے دی ہے اس کے بعد ایڈمیرل امجد خان نیازی وطور نیول چیف چھے اکتوبر کو اپنے آہدے کا چارج سنبھالیں گے موجودہ نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود عباسی کی مدت ملازمت اکتوبر دوہزار بیس میں ختم ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ حالیہ تناوکے دوران محمد امجد خان نیازی نے پاکستانی فلیٹ کی کمانٹ کی جس کے دوران پاکستانی فلیٹ نے اپنی سمندری حدود میں بھارتی آبدوست کا سراغ لگا اور اس کے علاوہ ایڈمیرل امجد نیازی کی زیرے کمانٹ پاکستان فلیٹ نے بھارتی آبدوست کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا اس کے علاوہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے پاکستان نیول اکیڈمی سے اعزازی تلوار بھی حاصل کی ہے وہ چیف آف سٹاف آپریشن سی او ایس او بھی رہے اس کے علاوہ اپنی گھرہ قدر خدمات کے باعث حلال امتیاز ستارہ امتیاز اور ستارہ بسالت بھی حاصل کیا آرمی چیف سے سربراہ پاک بہریہ کی الویدائی ملاقات ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بہریہ کے سربراہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا آرمی چیف نے شاندار کیریئر کے دوران قوم کی خدمت پر شکریہ ادا کیا جی ایچ کیو پہنچنے پر نیول چیف نے یادکار شہدہ پر حاضری دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی نواز شریف کے وارن گریفتاری کے ادم تعمیل ریپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ریپورٹ کے مطابق نواز شریف نے پھر وارن گریفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا جسٹس محسن اخترگیانی کا اظہار برہمی نواز شریف کے بارے میں سخت ریمارکس دیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس موقع پر ریمارکس دیے گئے کہ ملجم کا رویہ انتہائی شرمناک ہے نواز شریف حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر لندن گئے عدالت کی جانب سے اس موقع پر ریمارکس دیے گئے کہ ملجم لندن بیٹھ کر عوام اور حکومت پر ہنستہ ہوگا نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تزحیق ہے ایڈیشنل اٹرانی جنرل تاریخ خوکر کی جانب سے ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پر پیش کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر آزم محمد نواز شریف نے ایک پرتبہ پھر وارنٹس گریفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے وارنٹس کی تعمیل کے لیے دوبارہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے تاہم ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پر موجود شخص نے وارنٹ گریفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کے وارنٹ گریفتاری کی قانسل اتاشی کے ذریعے پھر تعمیل نہ ہو سکی قانسل اتاشی حسن نواز کے سیکرٹری وقار احمد کے فون کرنے اور درخواست پر دوبارہ وارنٹس لے کر گئے لیکن کسی نے وارنٹ وصول نہیں کیے ذاتی حیثیت میں پہلی بار جانے پر بھی اتاشی سے کسی نے وارنٹس وصول نہیں کیے تھے جسٹس بوسین اکتر گیانی نے اسحار برہمی کرتے ہوئے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کے حوالے سے سخت ریمارکس میں کہا کہ ملزم حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر لندن گیا اور لندن بیٹھ کر عوام اور حکومت پر ہنستہ ہوگا کل نواز شریف واپس آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے وارنٹ گریفتاری کا علم نہیں ان کا بیرون ملک جانا پوری نظام کی تضحیق ہے آئندہ وفاقی حکومت کو بھی خیال لکھنا چاہیے کہ کیسے کسی کو باہر جانے دینا ہے عدالت نے نمارکس دیئے کہ اس ایک کیس کی وجہ سے باقی کیس التباہ کا شکار ہیں ہزاروں کیس زیرے التباہ ہیں اور یہاں اس کیس میں وقت ضائع کر رہے ہیں جتنی کوشش ایک مجھے وارنٹ پہنچانے میں لگ رہی ہے کئی سائلین کو ریلیف دیا جا سکتا ہے عدالت حکومت دفتر خاجہ اور ہائی کمیشن مل کر ایک وارنٹ کی تعمیل کرا رہے ہیں عدالت نے کہا کہ مجھرم نواز شریف کا انتہائی شرمناک رویہ ہے لندن میں موجود کانسل اتاشی کا بیان ویڈیو لنگ کے ذریعے کریں گے عدالت نے کیس کی مزید سماعت سات اکتوبر تک ملتوی کر دی دوسری جانب نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیقنون کا سی سی شلاس ہوا ہے شہباز شریف کی گریفتاری سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا اس موقع پر نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف مرد میدان مشکلات کے سامنے سر نہیں جھکایا شہباز شریف نے وفاداری نظریاتی رابستگی کی مثال قائم کی نواز شریف نے اس موقع پر مزید کہا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہمارے جذبے بڑھ گئے اپنی جدجوہت مزید تیز کریں گے سابق مزیراعظم محمد نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اشلاس لاہور میں ہوا جس میں مرکم نواز احسن اقبال شاہد خاقان اباسی محمد زبیر راجہ فاروق شرک ہوئے اشلاس میں شہباز شریف کی گریفتاری سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور درپیش حالات کے پیش نظر سیاسی اقمت عملی اور مستقبل کے لاحے عمل پر مشاورت کی گئے اشلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے ساتھ سلوک پر دکھی ہوں ہمارے بچوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے تاریخ میں ایسا سیاہ رویہ نہیں ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارے جذبے مزید پڑھے ہیں اور ہم اپنی جدجہوت مزید تیز کریں گے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں فقر ہے کہ ہمارے ساتھ ہی جرت سے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں شہباز شریف نے بے مثال جرت و بہادری اور استقلال کا مظاہرہ کیا ہے وہ بردے میدان ہیں انہوں نے مشکلات کے سامنے سر نہیں جھکایا ہمارے بیانیے کو تقویت دینے میں کردار ادا کیا اور وفاداری و نظریاتی وابستگی کی مثال قائم کی مشکل کو برداشت کر کے کردار ادا کریں گے تو قوم کو تمام مصیبتوں سے نجات مل جائے قائد نوندیک نے کہا کہ شہباز شریف کو سلیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے دیانتداری سے قوم اور ملکی خدمت کی تمام سہرہ شہباز شریف خاج عاصف اور شاہد خاقان عباسی کی ٹیم کو جاتا ہے ان سفتاریہ سران کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے توانائی کی قلت ختم کرنے میں کردار ادا کیا مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جماعت کے کسی بھی فرد کی گریفتاری پر سخت ردعمل اور احتجاج کیا جائے گا سابق وزیراعظم محمد نواز شریف نے پاکستان جیمکریٹک مومنٹ میں جارہانہ کردار ادا کرنے کی ہدایات دے دی ہے پاکستان مسلم لیگ کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے اجلاس تین گھنٹے تک جاری رہا ذرائع کے مطابق اجلاس میں نواز شریف نے صحت کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں کو آگاہ کیا جس کے بعد سینئر رہنماؤں نے سابق وزیراعظم کو علاج کے بغیر پاکستان آنے سے منع کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم محمد نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے حکومت مخالف تحریک کے لیے تجاویز طلب کر لی ہیں اجلاس میں کسی بھی فرد کی گریفتاری پر سخت ردعمل اور احتجاج کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس کے بعد مریم نواز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ووٹ کسی اور کے نام ڈالا جاتا ہے نکلتا کسی اور کے نام سے ہے ملک میں کٹ پتلی نظام مزید کٹ پتلیوں کو جنم دیتا ہے شہباز شریف کی گریفتاری کی بھرپور مضمت کرتی ہو لیگی رہنماؤں اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان آباسی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ لیگی صدر شہباز شریف کی گریفتاری حکومت کی کمزوری کا ثبوت ہے عوام کو سیلیکٹیٹ غیر جمہوری حکومت سے نجات دلائیں گے کل سینٹفل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا پی ٹی ایم کے مسید فیصلے اگلے ہفتے ہوں گے انہوں نے کہا کہ ان مثال پر خاموش نہیں رہ سکتے حکومت مخالف پہلا جلسہ کوئٹا میں ہوگا پوری امید ہے کہ عوام باہر نکلیں گے کیونکہ انسانی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے دنیا میں آزادی بڑھ اور پاکستان میں کم ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا قانون بھی طاقت پروں کو پکڑ نہیں سکتا پاکستان میں ایلی فلاس کے لیے فالسیز بنائے گئیں تعلیمی نظام میں تفریق ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے بدقسمتی سے ملک میں تعلیم کا نظام بھی یکسا نہیں ہے پاکستان میں غریب لوگوں کو اوپر لانا ہمارا فیشن ہے ڈیجیٹل پاکستان اب ہمارا مستقبل ہے کہ جب غریب ملک غریب ترق ہوتے جاتے ہیں اور پیسہ سرا کیوں پیسے والے ملکوں میں ہو جاتے ہیں اور وہ سارے جو منی لانڈرنگ کے بھی قانون بنتے ہیں تو وہ صرف طاقتور ملکوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کمزور ملکوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتا تو ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم نے ہمارے جو پلاننگ کی گئی وہ صرف ایک ایلیٹسٹ کلچر ایلیٹ کیپچر سارا کچھ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے کانسنٹریٹ ہو گیا جو گورنمنٹ ہاسپٹلز تھے سارے بہترین علاج گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتا تھا تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹلز غریبوں کے لیے رہ گئے اور پرائیوٹ ہاسپٹلز پیسے والے لوگوں کے لیے جو کے ایڈوکیشن سسٹم میں بھی یہی ہوا وزیر آزم عمران خان نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکہ منی لانڈرین قانون بھی طاقتوروں کو نہیں پکڑ سکتا پاکستان میں لیکٹ لاز کے لیے پالوسیز بنائے گئیں تعلیمی نظام میں تفریق ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے ملک میں غریبوں کو اوپر لانا ہمارا ویشن پس باندہ علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ تعلیم اور صحت کا نظام بری طرح متاثر ہوا اور یہ جو اب اگلا دور آ رہا ہے ٹیکنالوجی جو کہتے ہیں کہ فیفت انڈسٹرل ریولوشن اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا اور یہ جو کنیکٹیوٹی ہے بہتر کنیکٹیوٹی فور جی اور انشاءاللہ آگے فائف جی اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا اور یہ جو کاؤوٹ کے دوران ہم نے جو ورچول ایڈوکیشن سسٹم شروع کیا ٹی وی کے اوپر لوگوں یہ کیچ آن کر گیا اور یہ ہمیں بھی اس سے ہم آئیڈیاز ملے کہ ان علاقوں پر جو در ہم اچھے سکولز یا ٹیچز نہیں بھیج سکتے ریموٹ علاقوں میں ادھر ہمیں استعمال کر سکتے ہیں ورچول ایڈوکیشن سسٹم انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان اب ہمارا مستقبل ہے فور جی اور فائف جی کے ذریعے رابطوں کا نظام بہتر بنائیں کے آئی ٹی کی شعبے کو ترقی دے کر برامدات میں اضافہ کریں گے دور طرح سلاقوں میں ورچول تعلیمی نظام متعلیف کرائیں گے اپنے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ انصاف اور ترقی کے کم مواقع سے معاصرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں بدقسمتی سے ملک میں تعلیم کا نظام بھی یقصان نہیں ہے دوسری جانے بھاربی شیف کی پاکستان ملٹر اکیڈمی کے پہلے بیش کے ریٹائر افسروں سے ملاقات آئی اس پی آر کے مطابق خاربی شیف نے سینئر افسروں کے قدار اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر ریٹائر افسروں نے موجودہ سیکیورٹی سرطحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ریٹائر افسروں نے مسلح فاج کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تجاویز بھی دیں اور سیکلر بھارت کے چہرے پر ایک اور بدنما داغ بابری موجود چہادر تیل کے ایڈوانی جوشی کلیان سنگھ اور اس کے ساتھ ساتھ عموہ بھارتی سمیت بتیس ملزوان بری کر دیا گئے بھارت میں بسنے والی عقلیتیں بے وسیع کی تصویر بن کر رہ گئیں لکھنو سی بی آئی کے خصوصی جج سرندر کمار راہ دیو نے فیصلہ سنا دیا بابری موجود کا انہدام با خائدہ منصوبے کے تحت نہیں کیا گیا فیصلے کے مطابق تبا ملزوان بری منصوبہ بندی کے ثبوت نہیں ملے نامزد ملزوان کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد نہیں ملے سرندر بھارت کی چہرے پر ایک اور بدنما داخ بابری موجود شہادت کیس کے تبا ملزم بری کر دیئے بھارت میں بسنے والی عقلیتیں کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں کی تصویر بن کر رہ گئے تاریخی بابری مسجد منحدم نہیں ہوئی شہید کی گئے دنیا بھر کے میڈیا نے مسجد کی شہادت کی کورش کی لیکن ہندو تواقی پر چار اور انتہا پسندبودی حکومت کے ساتھ ساتھ بھارتی انصاف کے ایوانوں میں بیٹھے منصفوں کے چہرے بابری موجود کے شہادت کے ذمہ دار ملزوان کی بریت پر ایک بدنما داخ بن گئی بابری موجود کے شہادت کا فیصلہ سی بی آئی کے جرج سرندر کبار یادیو نے عدالت میں سنایا جرج سرندر کبار یادیو نے فیصلے میں لکھا کہ اٹھائیس برس قبل بابری موجود کا انہیدام کسی واقعیدہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں کیا گیا اس لئے درام ملزوان کو بری کیا جاتا ہے بابری موجود کے انہیدام کی پہلی سے منصوبہ بندی کے ثبوت نہیں ملے نامصد ملزوان کے ملوث ہونے کے ٹھوز شواہت نہیں ملے تاریخی بابری موجود کے دو مقدمے عدالت میں زیر سماک تھے ایک مقدمہ زمین کی ملکیت کا تھا جس کا فیصلہ گزشتہ برس ہوا زمین کی ملکیت کا فیصلہ ہندو فریق کے حق میں آیا تھا اور دوسرا مرشد کے شہادت سے مطالق تھا چھہ دیس امبر انیس سو بانوے کو ایک بڑے حجوم نے بابری مرشد کو شہید کر دیا تھا یہ مرشد پانچ سو برس قبل مغل بادشاہ زہیر الدین بابر کے دور میں تعمیر کی گئی تھی بابری مرشد کی شہادت میں لال کرشن ایڈوانی مرلی منوہر جوشی کلیان سنگھ اور اومہ بھارتی سمیت بتیس ملزمان کو بری قرار دیا گیا پاکستان کی بابری مرشد شہید کرنے کے ملزموں کی رہائی کی شدید مصمت بھارتی عدالتی فیصلے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ترجمان کے مطابق انصاف ہوتا تو ملزمانہ فیل پر فخر کرنے والوں کو بری نہیں کیا جا سکتا تھا بیشہ پی کی ہندو نواز حکومت اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ شہدری نے بابری مرشد شہید کرنے کے ملزموں کی رہائی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی عدالت کے فیصلے سے بھارت سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی مرشد شہید کرنے کے نتیجے میں بیشہ پی کی زیر خیادت فرقہ بارانہ تشدد ہوا تشدد کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ نام نہاد جمہوریت میں انصاف کی علامت ہوتی تو سرعام مسلمانہ فیل پر فخر کرنے والوں کو آزاد نہیں کیا جا سکتا تھا بیشہ پی کی ہندو نواز حکومت تقلیتوں کو روزے اول سے نشانہ بنا رہی ہے بیشہ پی نے فیلنگ کی تحت ہندو رائے آبا کو بھڑکانے کے لیے رتیاترہ کی تھی سچ کڑفا ہوتا ہے اوقات کیا یاد دلائی بھارتی میڈیا بگولہ ہو گیا پورا انڈین میڈیا پاکستان میڈیا گروپ کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہے پروگرام سچی بات میں اس کے نیازی کے تجزیوں سے پورے بھارت میں آگ لگئی ہے بھارت نے جنگ چھیڑی تو ختم پاکستان کرے گا دنیا کی بھادر فوج کے سابق سپہ سالار کی پروگرام سچی بات میں گفتگو بھارت ہمسائیوں کا خیر خواہ نہیں پاکستان بھارت کے خلاف مشکلات پیدا کر سکتا ہے مشتقبل قریب میں بھارت پر چاروں دنیا طرف سے حملے ہوں گے دنیا میں مودی سرکار کی جگہ سائی ہوگی پوری دنیا بھارت کا تماشا دیکھے گی لڈاک کے مقام پر بھارت رسوہ ہوگا جینرل اچائیڈ مرزا سلام بیگ نے پروگرام سچی بات میں 21 اگست 2019 کو ہی بتا دیا تھا موسیقی جی ہاں بات ہو رہی ہے پاکستان میڈیا گروپ کی بات ہو رہی ہے اس کے نیازی کے پروگرام سچی بات کی بھارت کو اوقات کیا یاد دلائی کہ پورے انڈیا میڈیا کو آگ لگے پاکستان is talking about using the قوطار ساہی corridor to fuel the خالستان terror fire they are saying let's have unrest in Jammu and Tashmir sentient terrorists and there is an intelligence input Ankit that talks about afghan and Pashtun terrorists from Pakistan's northwest Fladya province those who been fighting in Afghanistan the Taliban they want to send them to fight in Jammu and Kashmir because the Indian army has broken the back of terrorists in Jammu and Kashmir Bharatiy Hakumat and Bharatiy media Pakistan media group from the Pura ka Pura Bharatiy media Pakistan media group Kera Manfiy propaganda Kera Rhoos News Kera Satchi Bharat 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 Rhoos Rhoos Dama Pakistan and Daily the Patriot Kera Zahir Uggel Naga Former Army Chief Threatened India of Keralist Kera through Kertar Pura Corridor Spoop India has moved to Abrogate Article 370 Former General of Pakistan Army Bharat Launched a series of threats claiming Indian Army Program Satchi Bharat 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 مل شکتا ہے جنرل بریٹائر مرزا اسلام بیگ کا کہنا تھا کہ بھارت نے سکھوں کے حقوق غزب کر رکھے ہیں سکھ کمیونٹی بھی بھارت سے ناخوش ہے بات یہاں تک نہیں رکھتی لڈاک کے مطام پر چین کے ہاتھوں بھارت کی رسوان جنرل بریٹائر مرزا اسلام بیگ نے پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ میں 21 اگست 2019 کو ہی بتا دیا تھا ابھی جو انہوں نے لڈاک کا معاملہ اپنے بھارت کا حصہ بنا کر کے ایک نئی فتنہ فتنہ کھڑا کیا ہے وہاں پہ 80 فیصد مدیشت ہیں روز نیوز کے پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ میں دنیا کی بہادر فوج کے سابق سپسالار نے بھارت کو اوقات ہی کیا یابدلائی کے بھاگتی میڈیا کو نہ بھجنے والی آگ لگ گئے کہتے ہیں سچ کروا ہوتا ہے انڈیا ٹوڑے کو ہی دیکھ لیں واضح رہے کہ اس کے نیازی کو بہترین ریپورٹنگ اور صحافتی میدان میں ختمات کے اطراف میں کئی قومی ایوارڈ سے نوازا کیا ہے ماضی اس بات کا گواہ ہے جب بہترین نیازی ریپورٹنگ پر گول میڈل کا اعلان ہوا تو اس وقت بھی قسمت سردار خان نیازی پر مہبا ہے محسن پاکستان ایٹمی سانستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے ہاتھوں سے اس کے نیازی کو گول میڈل پہننا آیا تقریباً آج سے دارہ تیارہ سال پہلے میں نے ان کو بہترین ریپورٹنگ پر نوکلئر پروگرام پر نوکلئر دماغوں پر بہترین ریپورٹنگ پر گول میڈل بھی دیا تھا اس کے نیازی بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر حب الوطنی جرم ہے تو وہ آخری سانس تک یہ جرم کرتے رہی تھے بھارتی میڈیا اور ایجنسیوں کے پروپیگنڈے کے سامنے ہرگز ہار نہیں مانے ابھی خبر یہ ہے کہ نواب آف آف جونہ گر نے بھارت کا اصل چہرہ میں نقاب کر دیا ہے بھارت منافقانہ دوہرہ بیار اقلیتوں کے بنیادی حقوق کی پامالی کا نام ہے تجربان کے مطابق نواب آف جونہ گر نے تقسیم ہندوستان کی دردناک داستان دنیا کے سامنے رکھ دی بھارت کے ایک ہی اقواقے پر دو متزاد چہرے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو نامنہاد الحاق کو بنیاد بنا کر کشمیر پر قبضہ کر لیا ناویمبر انیس سو سنتالیس کو بھارت نے جونہ گر پر قبضہ جلا لیا جونہ گر کا پاکستان سے الحاق جونہ گر سٹیٹ کاؤنسل کے منظوری سے ہوا تھا بھارت نے اس قانونی الحاق کو بندوقوں کی طاقت سے رونٹ ڈالا بھارت نے الحاق کو رونٹ تھا بلکہ بندوقوں کے سائے بھی نامنہاد رفرینڈم کرا ڈالا ڈاکٹر عمیش کمار کا بھارت میں پاکستانی ہندوں کے قتل پر عالمی فورم سے رجوع کا اعلان ڈاکٹر عمیش کمار کہتے ہیں کہ متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے عالمی فورم سے رجوع کریں گے بھارت کے شہریت تنمیمی بلک کی حقیقت سامنے آگئی ڈاکٹر عمیش کمار نے مزید کہا ہے کہ ہندوں کا قتل سبود بھارت میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ڈاکٹر عمیش کمار کی بابرین مسجد کے بارے میں بھارتی عدالتی فیصلے کی مضمت اقلیتوں کے بارے میں ان کے دیازی سلوک کا مظہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان ہندو کانسل کے سرپرست عالی ڈاکٹر عمیش کمار نے کہا ہے کہ بھارت کے شہر جودپور میں بے دردی سے قتل کیے جانے والے گیارہ پاکستانی ہندووں کے ماندان کو انصاف دلانے کے لیے تباہم عالمی فورم سے رجوع کریں گے گیارہ پاکستانی ہندووں کے قتل سے بھارت کا شہر یہ ترمیمی بل کے حقیقت سامنے آگئی ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ڈاکٹر عمیش کمار نے بھارت کی لکنو عدالت کے بابری مرچس سے مطالق فیصلے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقلیتوں کے حوالے سے ان کے امتیازی سلوک کا مظہر ہے میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ کیس پر عدالت اور وقلہ کی ایک آواز بنے حکومت پہلے ہی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے جل تمام سفارتکاروں کا ایک اجلاس بولا رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اس معاملے کو اپنا فرض سمجھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیرمن افغان کاؤنسل جاکٹر عبداللہ عبداللہ کی صدر جاکٹر عارف علوی سے ملاقات ہوئی ہے بھارستان میں تنازے کا کوئی فوجی حل نہیں صدر مملکت نے کہا ہے کہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے دوہا بیرل افغان مذاکرات کا آہاز بارش کا پہلا خطرہ ہے افغان قیادت کو تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے صدر کا خطے میں امد کے بحالی نہ چاہنے والے اناثر پر نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا اسلام آباد میں بھارستان کی اعلیٰ قومی کاؤنسل کے چیرمن ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی ہے ملاقات میں بھارستان امن امل بامی دنجسپی کے عبور سمیت دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی گئی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے بلکہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے افغان امن امل بے پاکستان کی قیدار کو عالمی برادری کی جانب سے سراہا گیا انہوں نے کہا کہ دوہا میں بین الافغان مذاکرات کا آغاز بارش کا پہلا قطرہ ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ افغان قیادت کو تعمیری جامعہ اور رہوسی البنیاد اور سیاسی حل کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے صدر عارف علوی نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ پاکستان افغانستان کی مستقبل کے حوالے سے افغان قوم کی جانب سے کیے گئے فیصلوں پر ان کے ساتھ کھڑا ہے صدر نے کھڑے میں ام کی بحالی نا چاہنے والے اناثر پر نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ام پاکستان اور افغانستان کے ساتھ کھڑے میں اقتصادی صلاحیت کو برائکار لانے کے لیے ناکوزیر ہے مشیر خزانہ کی زیر صدارت ای سی سی شلاس کے علامیہ جاری کر دیا گیا ہے ای سی سی نے کمرشل سارفین کے لیے گیس کی قیمت بڑھا دی ہے ای سی سی نے گیس میٹرز کا رینڈ دو بیس سے بڑھا کر چالیس روپے کر دیا ہے پاکستان سٹیل ملازمین کے لیے گلڈن ہینڈ شیک پلان منظور ای سی پی کے لیے چینی اور گندم کی درامت پر کمیشن ماجن صفر آشار یا پچھت فیصد کر دیا گیا ہے حکومت کا پیٹرال کی قیمت پر قرار رکھنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کے قیمت میں دو روپے چالیس پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے پیٹرال یا مستوات کی قیمتیں آئندہ پندرہ روز کے لیے برقرار رہیں گے اوگرہ نے اکتوبر کے لیے ایل پی جی کے قیمت پر نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے اوگرہ کا اکتوبر کے لیے ایل پی جی کے قیمت میں دو آشاریہ ستاسی روپے فی کلوگرام اضافے کا نوٹفکیشن ایل پی جی سیلنڈر کے قیمت میں تیم تیس آشاریہ نوے روپے فی سیلنڈر اضافے کا اعلان کیا گیا ہے اکتوبر کے لیے گیارہ آشاریہ آٹھ کلوگرام گھریلو سیلنڈر کی نئے قیمت آپ کو بتا دے شلیں ستمبر کے لیے گیارہ آشاریہ آٹھ کلوگرام گھریلو سیلنڈر کی قیمت مقرر کی گئی ہے یوٹیلٹی سٹورز پر گھی اور کوکنگ آل سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر قیمتوں کے اضافے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد یوٹیلٹی سٹورز پر بھی سستی اشیاء دستیاب نہیں نئے قیمتوں کے تحت کی 33 روپے فی کلو اور کوکنگ آل کے قیمت میں 20 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ٹوتھ برش 14 سے 35 روپے مہنگا کر دیا گیا نئے قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر نافذ الابل ہوگا اسی طرح یوٹیلٹی سٹورز پر سوپ سمیت دیگر اشیاء بھی مہنگی کر دی گئی ہیں ٹوتھ پیسٹ کی قیمت میں 5 سے لے کر 20 روپے اضافہ ہوا ہے مہنگی ہونے والی دیگر اشیاء میں کاجو 200 گرام 24 سے لے کر 47 روپے اس کے ساتھ ساتھ ریچینی پاوڈر 73 روپے ملک چاکلیٹ کی قیمت میں 5 روپے اضافہ اور شیونگ ٹریم 20 روپے تک مہنگی کر دی گئی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سبزڑی کے نظام کو منصفانہ شفاف اور مستحقین تک موثر طریقے سے پہنچانے پر خصوصی توجہ دی جائے وزیر اعظم عمران خان کی زیر سدارہ توانائی کے شعبے میں جاری اصلاحات سے متعلق پیشفت کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا اجلاس سے خطاب کرتے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی کا شعبہ شدید بہران کا شکار ہے ماضی میں گنے گئے جانے والی مہنگی بجڈی کے معاہدوں کے بوجھ سے نہ صرف عام آدمی اور سنتی شعبہ متاثر ہوا بلکہ سستی بجڈی فراہم کرنے کی کوشش میں گردجی قرضوں کا پہاں کھڑا ہو گیا جس کا سارا بوجھ سرکاری خزانے پر پڑھ رہا ہے وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ سبزلی کے نظام کو منصفانہ شفاف اور مستحقین تک بوسر طریقے سے پہنچانے کے نظام پر خصوصی توجہ دی جائے وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ بجڈی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے پیداوار ضروریات اتار چڑھاؤ شرائع پیداواری لاغت فروخت ریونیو اور بجڈی کے اندرخوں کی وجہ سے دیگر شعبوں پر اثرات سمیت مختلف پہلوں کو مدد نظر رکھ کر حکمت املی اور روڈ میپ کا تاریون کیا شاہے چودری سرور نے کہا ہے کہ احتجاج اپوزیشن کا جمہوری حق ہے لیکن رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اپوزیشن نے قانون حق میں لیا تو حکومت ایکشن لے گی اپوزیشن کو دباؤ میں لانے کی کوشش نہیں کر رہے گریفتاریوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں نیا با اختیار ادارہ ہے عادلیہ آزان فیصلے میرٹ پر ہو رہے ہیں نواز شریف بیمار ہیں تو اپنی ریپورٹ پیش کریں بلوچستان اسیمبلی کے دورے کے دوران سپیکر بلوچستان اسیمبلی عبدالقصدوس پزنجو سمیت ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال صبح وزیر زمر خان رکھ نے اسیمبلی اختر حسین لانگو سمیت دیگر اہم شخصیات نے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گورنر پنجاب چوہدری سرور نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جواتے تحریک چلائیں امنوامان کی ذمہ داری ہماری ہے احتجاج کے دوران اگر اپوزیشن جواتوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو حکومت ایکشن لے گی قانون کو اگر کوئی ہاتھ میں نہیں لے گا تو ہم بھی کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے نواز شریف بیوار ہیں تو اپنی ریپورٹ پیش کریں چوہدری سرور نے کہا کہ بی ٹی آئی کسی طور پر بھی اپوزیشن کو دباؤ میں لانے کی کوشش نہیں کر رہی گریفتاریوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں نیبہ اختیار ہے عدلیہ آزاب ہے میریٹ پر فیصلے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وفاق اور پنجاب حکومت مستحقم ہے گورنر پنجاب کا وزید کہنا تھا کہ دسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کی ترقی اور ہشالی بلوجستان سے منسلک ہے بلوجستان کے وسائل کو برائکار لائے گیا ٹیمز تین سال کے اندر مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے چیف جسٹس گزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے بلوجستان میں پانی کی اقیلت سے مطالق اس کی سوا سپریم کورٹ کو اٹھا ریجسٹری میں کی دورانے سوا چیف جسٹس گزار احمد نے ماخص دیے کہ بلوجستان میں پانی کی بتری صورتحال کو کوئی صدباب کیا گیا ہے جسٹس اجاز الحسن نے سوال کیا کہ بلوجستان میں پانی کی زخیرہ کرنے کے لیے کتنے ڈیم اور نائے کتنے بنا رہے ہیں پابلک ہیلت انجوینڈنگ حکام دے بتایا کہ صوبے میں سو چھوٹے ڈیمز کے منصوبوں پر کام جاری ہے سانے ہی موٹر وے حکومت کا نیشنل ایمرجنسی ہیلپ لائن قائم کرنے کا فیصلہ وزیراعظم امران خان نے پی ایم ڈیلیوری یونٹ کا ٹاسک دے دیا ہے وزیراعظم آفیس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق سانے ہی موٹر وے کے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے حکومت نے نیشنل ایمرجنسی ہیلپ لائن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے وزیراعظم امران خان نے پی ایم ڈیلیوری یونٹ کو ٹاسک سنپا اور پی ایم ڈیلیوری یونٹ نے نیشنل ایمرجنسی ہیلپ لائن پر کام کا آغاز کر دیا ہے وزیراعظم نے نیشنل ہیلپ لائن پلائن 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 نیشنل ایمرجنسی ہیلپ لائن کے لیے الگ نظام تشکیل دیا جائے گا کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں پورے ملک کے لیے ایک ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر ہوگا عوام کو ایک مخصوص نمبر میسر ہوگا جو ٹول فری ہوگا نیشنل ہیلپ لائن نمبر سے کسی بھی ناگہانی صورت میں شہری کی فوری مدد ممکن ہوگی وزیراعظم آفیس نے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے تباہ ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر کو نئے نظام سے منسلک کیا جائے گا سسٹم میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا اور ملک کی تباہ موبائل کپتی سے معاونت حاصل کی جائے گی نظام پباسر اور مستحقم بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے گی جس کے لیے صوبوں سے بھی مشاورت ہوگی